بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة یاسین کا تعرف اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بارقہ کی وہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو نہ صرف پوری کائنات میں بلکہ خود انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ان مظاہد سے ایک طرح جبات واضح ہوتی ہے کہ جو اضافت اتنی قدرت اور حکمت کی مالک ہے اس کو اپنی قدائی کا نظام چلانے کے لیے نہ کسی شریک کی ضرورت ہے نہ کسی مددگار کی اس لیے وہ اور صرف وہ عبادت کے لائق ہے اور دوسری طرف قدرت کی نشانیوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جیسے ذات نے ایک کائنات اور اس کا محیر العقول نظام پیدا فرمایا ہے اس کے لیے یہ بات کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے مرنے کے بعد انہیں دوسری زندگی عطا فرمائے اس طرح قدرت کی ان نشانیوں سے توحید اور آخرت کا عقیدہ واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے ہیں کہ وہ ان نشانیوں پر غور کر کے اپنا عقیدہ اور عمل درست کریں اس کے باوجود اگر کچھ لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں اسی سلسلے میں آیاد نمبر تیرہ سے انتیس تک ایک ایسی قوم کا واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے جس نے حق کی دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ حق کے دعائیوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا معاملہ کیا جس کے نتیجے میں حق کے دعائی کا انجام تو بہترین ہوا لیکن حق کے یہ منکر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ میں آگئے چونکہ اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد کو بڑے فصیح و بلعیغ اور جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے اس لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے اس صورت کو قرآن کا دل قرار دیا ہے سورت یاسین مکی سورت ہے اس کے آیات رسی اور رکو پانچ ہیں اعوذ باللہ من خیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن حکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل لازید الرحیم لتنظر قوما ما انظر آباؤا فمغافلون لقد حق القوم على اکثرهم لا يؤمنون یاسین حکمت بھر قرآن کی قسم تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو بلکل سیدھے راستے پر قرآن ازاد کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کی رحمت بھی کامل تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا اس لئے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں یہ بات بری ہو چکی ہے اس لئے وہ ایمان نہیں لاتے انہا جعلنا فی اعناقهم علالا فہی الیلن اذقان فهم مقام حبود وجعلنا من بين ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاوشئنا هم لا يباصرون فسواؤن عليهم اأنظرتهم هم لم تناظرهم لا يؤمنون انما تناظر ونیتبا ذكرمہ شئر رحمان بالغیب مبشر بمغفرتهم وآجرین کریم اننا نحن 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 المغضاء ونکم آقدموا آثارهم وکل جن آسوئنا فی امام مبین ہم نے ان کے گھلوں میں قوق ڈال رکھے ہیں جو تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ گئے ہیں اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے اور اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا ہے جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا اور ان کے لئے دونوں باتیں برابر ہیں چاہے تم انہیں خبردار کرو یا خبردار نہ کرو وہ ایمان نہیں لائیں گے تم تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت برچرے اور خدا الرحمن کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے چنانچہ ایسے شخص کو تم مغفرت اور باعزت عجر کی خوشخبری سنا دو یقینا ہم بھی مردوں کو زندہ کریں گے جو کچھ حمل انہیں آگے بیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں اور ان کے کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر ہر چیز کا پورا احطا کر رکھا ہے وضرب لهم مثلا اسحاب القرية اذ جاء اہل مرسلون رہا پیغمبر اہلیہ سلام تم ان کے سامنک بسیفالوں کے مثال بیش کرو جاب ان کے پاس رسول آیت ہے اذ ارسلنا الیمثلین فکذبوا ما فازسنا بثالثین فقالوا انہا الیکم مرسلون قالوا ما انتو اللہ بحر مثلنا وما انزل الرحمن من شئر انتو اللہ تکتبون جب ہم نے ان کے پاس شروع میں دو رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جسلا دیا پھر ہم نے ایک تیسری کے ذریعے ان کی تعاید کی اور ان سب نے کہا کہ یقین جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے انہوں نے کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی آدمی ہو اور خدا رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے اور تم سرا سر جھوٹ بول رہے ہو ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں کہ ساف ساف پیغام پہنچا دیں اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں کہ ساف ساف پیغام پہنچا دیں بس سی والوں نے کہا کہ ہم نے تو تمہارے اندر نحوصت محسوس کی ہے یقین جانو اگر تم بعض نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی انہوں نے رسولوں نے کہا تمہارین حسد خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ یہ باتیں اس لئے کر رہے ہیں کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو اور شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص زورتا ہوا ہے آیا اسنکہ امریکاں کلوکو ان رسولوں کا کھاما عن لو اتبیو من لا يسألكم آدرا وهم مہتدون وما لي لا أعبد اللذی بطرنی وإلہی ترجعون آداخذ من دونه یاریتنی وردن الرحمن بضل اللہ دون عنی شفاعتهم شيئا ولا ينقذون انی اذن لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم اسمعون قیل دخل الجنہ واری آلیت قومی يعلمون ان لوگوں کا کہنا ما اللہ جو تم سے کوئی عجرت نہیں مانگ رہے اور وہ صحیح راستے پر ہیں اور بھلا میں اس رات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا بھلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایسے کو معبود مانوں کہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چھوڑا سکیں اگر میں ایسا کروں گا تو یقینا میں کھری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا اب تم بھی میری بات سن لو آخر کار بستی والوں نے اس کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اس نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے بما غفر لي ربی وجعلني من المكرمین وما انزلنا لقومه من بعده مجود من السماء وما كنا منزلین ان كانت اللہ صیتا وحیتا ویذا هم خامدون یا حسرتنا لبادماتهم من رسول إلا كانوا به يسهزئون ألم يروا قهلكنا قولهم من القرون انه إليهم لا يرجعون وإن كل لما جب لدينا مهضرون وآید لهم نغضر ميت تحینا وآخرجنا بنها حبا ومنو یأکلون کاش اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اس نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے کس طرح میری بخشش کی ہے اور مجھے باعث لوگوں میں شامل کیا ہے اور اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی بس ایک ہی چنگار تھی جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے اور سو سو ایسے بندوں کے حال پر ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں ہے جس کا وہ مزاگ نہ اڑاتے رہے ہوں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو اس طرح حلاق کر چکے ہیں کہ وہ ان کے پاس لوڑ کر نہیں آتے اور یہ جتنے لوگ ہیں ان سبھی کوئی کٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا اور ان کے لئے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی ہم نے اسے زندگی اتا گئے اور اس سے غلہ نکالا جس کی خوراگ یہ کھاتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَقِنِ وَنَا بِمَا فِجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُوِيُونَ لِيَا اِقْرُوا مِنَ ثَمَرِهِ وَمَعْمِلُوا فَيْدِهِمَ فَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِيمِ خَلَقُ الْعَزْوَا لِكُلْ لَهَامِ مَمَا دُمِدْرَضُ وَمِنْ أَنْخُسِهِمَ مِمَا لَا يَعْلَمُونَ اور ہم نے اس زمین میں خجوروں رنگوروں کے باگ پیدا کیا ہے اور ایسا انتظام کیا کہ اس میں سے پانی کے چشمیں پھوٹ نکلے تاکہ جئے اس کی پیداوار میں سے کھائیں حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں اور اس پیداوار کے بھی جو زمینوں کا آتی ہے اور خود ان انسانوں کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ بھی جانتے تک نہیں ہیں اور ان کے لئے ایک اور نشانی رات ہے ہم اس پر سے دن کا چھلکہ ادار لیتے ہیں تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کا علم بھی کامل اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزل ناب تول کر مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ جب ان منزلوں کے دورے سے لوٹ کر آتا ہے تو خجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتے ہیں اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں اور ان کے لئے ایک اور نشان یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھریوی کشتی میں سوار کیا اور ہم نے ان کے لئے اسی جیسے اور چیزیں بھی پیدا کی جن پر یہ سواری کرتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر ڈالیں اور جس کے بعد نہ تو کوئی ان کی فریاد کو پہنچے اور نہ ان کے جان بچائی جا سکے لیکن یہ سب ہماری طرف سے ایک رحمت ہے اور ایک معین وقت تک سے زندگی کا مدہ اٹھانے کا موقع ہے جو انہیں دیا جا رہا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے بننے کے بعد آئے گا تا کہ تم پر رحم کیا جائے تو بزرہ کان نہیں دھرتے اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے وہ مو نہ موڑ لیتے ہوں وَیَذَا قِرَ لَهُمْ عَنْفِقُوا مِمَا رَزَقُوا اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَنُطْئِمُوا وَلْوِيَ شَاءُ اللَّهُ اَطْرَمَهُ اِنْ آتُوا إِلَّا فِي ڤُرَىٰ لِمُبِينَ وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَحْتِينَ كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا سَيْتَوْا وَحِذَتَنُمْ تَأْخِذُمُونَ وَهُمْ يَغْصِمُونَ فَلَا يَسَتْقِونَ دَوْسِيَتَوْا وَلَا إِلَىٰهِ مِرْجُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے غریبوں پر بھی خرچ کرو تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ کہ ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا مسلمانوں تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا مسلمانوں بتاؤ اگر تم سچے ہو دراصل یہ لوگ بس ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کی حجت بازی کے عین درمیان انہیں آپ پکڑے گی پھر نہ یہ کوئی بسیعت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے